اسلام علیکم میری طرف سے آپ کو عید مبارک آج میں ایک بہت بیسک ریسپی شیئر کروں گی یعنی میٹھے کا حلوہ اس کو بریڈ کا حلوہ بھی کہتے ہیں ویسا تو ہر گھر میں اس کو بنانے کا طریقہ ملتا جلتا ہوتا ہے میں جب بھی اپنے گھر میں میٹھے کا حلوہ بناتی ہوں تو اس طریقے سے بناتی ہوں جو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی لہٰذا آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں اگر آپ کو ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے بریڈ کا حلوہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک بریڈ لیے بریڈ فریش ہونی چاہیے پہلے ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں گے مکسی جال لیں گے ایک نیٹر کے قریب دودھ لیں گے اس کے اندر میں تھوڑے تھوڑے بریڈ ڈال کر تھوڑا سا دودھ ڈال کر اس کو میں گرین کروں گی یہ بھی دیکھیں میں نے اس طرح کا یہ پیس بنا لیے اسی طرح یہ جو بریڈ رہ گئے اس کا بھی ہم پیس بنا لیں گے اس طرح کیسے میں نے بریڈ کا سارا پیس بنا لی ہے ڈھوڑ ڈال کر آدھا کلاس ہم نے اس میں پانی آئٹ کریں گے ایک کٹوری یعنی کہ ڈیڑھ کپ ہم نے چینی لی ہے چینی کو ہم میلٹ کریں گے اب ہم اس کی چاس کیار کریں گے چینی ہماری میلٹ ہو گئی ہے اب ہم اس میں ایک کپ گھی آئٹ کریں گے چاس کو ہم ہلکا سا براؤن کریں گے بہت زیادہ بھی اس کو براؤن نہیں کریں گے آج ہم درمیانی ہی رکھیں گے بہت تیز آج پہ ہم نے ہی پکائیں گے ہلوہ تو ہر فنگشن میں بنایا جاتا ہے سپیشلی ہمیں یہ عید میں شادی بغیرہ میں یہ ضرور بناتے ہیں اور سپیشلی یہ آپ بریڈ والا ہلوہ ضرور بنائیں کیونکہ یہ ٹیسٹ میں تو اتنا لا جواب ہوتا ہے اور یہ اتنا ٹیسٹی بنتا ہے کہ آپ ایک بار بنائیں گے اور بعد بار آپ کے گھر والے اس کو فرمائش پہ بنوائیں گے چاس کو تقریباً سات سے آٹھ منٹ لگ جائیں گے براؤن ہونے میں برابر ہم سپون کی مدد سے اس کو مکس کرتے رہیں گے تاکہ چاس ہماری تلے سے نہ لگے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوبارہ اوپر آگیا ہے یہ اس پوزیشن میں آگیا ہے یہ دیکھیں یہ سارا اس کے سائٹوں سے اوپر آگیا ہے دوبارہ اب یہ براؤن ہونے شروع ہو گئی ہے سات سے آٹھ ہلاچی ہم ایڈ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پیارا سا کلر بن گئے دیکھیں آج تھوڑی سی ہم سلو کریں گے اس سٹیج پر پہنچنے پر چاس کا کلر اس طرح کا ہو جائے تب ہم نے بریڈ اور دودھ کو مکس کر کے بیٹر بنایا تھا یہ ایڈ کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل آپ نرم نرم لگ رہی ہے جیسے جیسے یہ تیار ہوگی سائیڈ سے یہ گئے نکلنا شروع ہو جائے گا اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ لگ جائیں گے اس طریقے سے پکاتے ہیں اور سپون کی مدد سے ہم نے اس کو برابر اس طریقے سے مکس کرتے رہنا ہے تاکہ یہ جلے نا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سائیڈ سے گئے نکلنا شروع ہو گیا یہ دیکھیں اب یہ تقریباً حلوہ تیار ہونے کے ہوئے اب ہم اس میں ڈرائی فروٹ ایڈ کریں گے آپ اپنے مرضی سے کوئی سے بھی ڈرائی فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں میں نے خجور لی ہے نارگل لی ہے کشمیش بیدام پستے آدھے ہم ڈال دیں گے آدھے ہم گارنش کے لیے رکھ لیں گے ڈرائی فروٹ ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو تقریباً ایک میٹ اور مزید پکایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حلوہ ایک دم ریڈی ہو گئے اب ہم اس کو ڈش میں نکال لیں گے تو تیار ہے بریڈ کا حلوہ آپ اس کو گھر میں بنائیں مہمانوں کے لیے یا خود انجوائے کریں انشاءاللہ بہت زیادہ پسند آئے گا اگر آپ کو ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور فیملی میبر کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے ساتھ ہی دیئے گئے بیل ایکن کو ضرور پریس کیجئے جو بلکل فری ہے انشاءاللہ میں پھر ملوں گی تب تک اپنا خیار رکھیں تینک یو فار واشنگ اللہ حافظ